اسلام علیکم آزاد آن لائن ٹپس میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید دوستو آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ آرپی بیرے اربین سے جو نکلنے والا سائیکلون وہ کان کان پر نقصان کرے گا اور وہ کتنا تیز ہے اس حوالے سے بتانا دوستو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی چیز عزارش کروں گا کہ برائے کر ہم ہمارا یہ آزاد آن لائن ٹپس چینل ضرور سبسکرائب کریں ساتھی جو آپ بیل آئیکن کو کلک کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں میرا ٹپک یہ تو نہیں ہے ویدر کے بارے میں بتانا بھٹ یہ جو خطرناک توفان آرہا ہے یہ بہت زیادہ نقصان دے گا تو میں چاہتا ہوں ویڈیو بنا کے لوگوں کو اطلاع دوں تاکہ ان علاقے کے لوگ جو آپنا بندوبست کر لیں جیہاں دوستو تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج یہاں تفصیل سے ویڈیو بنا کے دیتا ہوں یہ جو سائیکلون ہے یہ کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں پہ جائے گا کس کس علاقے کو زیادہ نقصان کرے گا یہاں دوستو تو اس وقت آپ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائیکلون ابھی بھی ممبوئی کے آس پاس اس وقت ممبوئی کے آس پاس ہے وہ آستے آستے جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے سندھ کی طرف بڑھا ہے سندھ میں گجرات اور سوری سندھ کے اندر جو تھرپار کر عمر کوٹ امرپر خاص پوری ڈیویزن کو زیادہ تر خطرہ ہے اس کے علاوہ دوستو یہ جو ہے وہ انڈیا کو زیادہ تر جو ہے ٹارگیٹ کر رہا ہے جیسے کہ ممبوئی احمد آباد جودپور اس کے علاوہ جو راجستان کے ویلیجز آتے ہیں اس کو زیادہ تر یہ ٹارگیٹ کرے گا تو یہ تھرپار کر تھررگستان کی طرف جو ہے یہ زیادہ تر ٹارگیٹ اس کے لگ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو سندھ کی جو پرخاص ڈیویزن ہے سندھ کی جس میں تھرپار کر جیسے کہ سائلی پٹی ہے جو سانگڑ تھٹھو تھرپار کر عمر کوٹ اس کو زیادہ تر نقصان ہے جیسے کہ نو کوٹ تو تھرپار کر کو زیادہ تر نقصان ہے اس وقت تھرپار کر کے اندر اور عمر کوٹ کے اندر کنٹرول لوم بھی بن چکے ہیں کسی بھی انگامی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے موبائل نمبر بھی موجود ہے تو آپ لوگ میرا فیس بک پیج تھر نیوز دیکھیں تو میں نے اس کے نمبر بھی دیئے آپ وہاں پہ کسی بھی انگامی صورت کسی بھی امرجنسی میں رابطہ کر سکتے ہیں دوستو اسی کے علاوہ اس کی جو بارشیں ہوگی اس کی جو طوفان اس کی جو ہوائیں ہوگی وہ جو پوری سندھ میں پڑھیں گے پوری سندھ کے ساتھ بلوچستان میں بھی یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا آج کی رپورٹ کے مطابق آج جو ہے تھرپار کر کے اندر بلکہ پوری سندھ کے اندر آج اتر کی ہوائیں لگیں گی تھنڈی ہوائیں اتر کی ہوگی اور اس کے یہ جو ہوائیں ہیں یہ کم دباؤ اس لئے کر رہی ہے تاکہ وہ طوفان جیسی نزدیک ہوتا جا رہا ہے یہ جو اتر کی ہوائیں تیز ہوتے جائیں گے تو ابھی آج سے سندھ کے اندر اتر کی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گے اور اس وقت کسی کسی علاقے میں بارشیں بھی ہوگی اور کل سے کراچی کی گرمی پت جو زیادہ بڑھ جائے گی فورٹی ڈگری سے لے کر فورٹی سیون ڈگری تک جائے گی اور یہ اٹھارہ سے لے کر بیس مہد کے بیچ میں جو سندھ اور انڈیا کے بارڈر سے گزرے گا مزید اس کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ دیتے رہیں گے آپ لوگ دیکھتے رہیں آزاد آن لائن ٹپس اور اس کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ